اسلام علیکم پیارے دوستو ایف ڈیویو کی جانب سے جو ہے نئے ویکنسیس کی نوسمیٹ کر دیگی ہے فرنڈز ایف ڈیویو کا مطلب ہوتا ہے فرنٹی اور وارکس اورکنائزیشن اور اس کی جانب سے جو ہے پورے پاکستان کے لیے بہت ہی جو ہے زبردست ویکنسیس کی نوسمیٹ کر دیگی ہے اگر ایڈوکیشن کی اس میں بات کی جائے تو میڈل اور میٹرک والے اس میں بلائی کر سکتے ہیں اور کسی کی اوپر بھی کوالیفکیشن ہے تو اگر وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے خود دل سے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے تو اس کے لئے فرنڈز میں تقریباً پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے کچھ کے انڈریٹس ہم سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ جہاں پر جو ہے ازاد کشمیر اور بلاجستان کے بارے میں بتائے گئے تو فرنڈز ان کا کوٹے کے بارے میں بتائے گئے اس کی تفصیلات میں آپ کو باہر میں آگے جال کر جو ہے گائیڈ کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو مقامل باش کرنا ہے لیکن جو ہے پوری پاکستان سے فرنڈز میں جو ہے اپلائی کیا جا سکتے ہیں جو ہے سپاری کی وینسز کی انوشمنٹ کی گئی ہے ایف ڈیویو کی جانب سے اور بہت ہی جو ہے سنیری موقع ہے آپ کے پاس اگر جو ہے آپ پاکستان آرمی کو جو ہے انکرنا چاہتے ہیں تو فرنڈز یہ پاکستان آرمی کا جو ہے ایک اور ہے ایف ڈیویو فرنڈیر وارکس اورگنائزیشن تو آپ نے اس میں کس طرح آپ لائکن ہے اور اس میں جو ہے کیا کیا ریکارمنٹر باقی رکھی ہیں اس کو یہ تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو مقامل باش کرنا پڑے گا تو اب یہ آپ کو جو ہے سی سمجھ جائے گی اور آپ پھر جو ہے اسی لئے اپ لائک کر لیں گے تو پیارے دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیجئے گا اور فرنڈز ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا آپ نے دوستوں کے ساتھ تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے آپ نے اس میں اپلائی کرنے کے لیے اور اس کی تمام تفصیلات کو ریڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل میں آجانا ہے اور گوگل میں آپ نے جیسے سیمپلی سرچ کر لینا ہے فاک جیاب سوینک فرنڈز آپ جیسے بینے کسی پیس کے سرچ کرتی ہیں تو ویب سیٹ کلنک جو ہے آپ کو ٹاپ پر میر جاتا ہے تو پیارے دوستو آپ نے جیسے سیمپلی اس پر جیسے کلک کر لینا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویب سیٹ کلنک دے دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے وہاں سے بھی جا کے جو ہے آپ اس کو ایزلی اوپن کر سکتے ہیں اور پیارے دوستو جیسے ہی آپ کا اس کا ہوم پیج اوپن ہو جائے گا تو جہاں پر سب سے پہلے آپ نے ریسنٹ جوز ریسکشن میں آجانا ہے اور یہاں پر پر آپ نے فائنٹ کر لینے ہے پاک آرمی ایف ڈویو پائنر سپائی چو آف دوہزار اکیس فرنٹیر وارکس ارگنیزیشن جابز تو پیارے دوستو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے تاکہ اس کی جو تمام تر تفصیلات اور اس کا جو اسیل ایڈوائیٹ ٹیزمنٹ پیپر ہے وہ آپ کے پاس بھی نہ کچھ تاخیر کی جو ہے اوپن ہو جائے آپ اس پر جیسے کلک کر کر آتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس شو ہو جاتا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ اس کی جو مکمل ڈسکرپشن دیکھئے ہو وہ ریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی علاوہ یہاں پر ویکن پوست نیم آپ دیکھ سکتے ہیں سپائی ہے اور ایڈوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل میٹرک اور جو فائی سپٹیمبر سی جو ہے فرنٹ اس کی جو ہے نوسمیٹ بے قیدر سکھی گئی ہے اور یہاں پر جو ہے فرنٹ اس لکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں آل پاکستان ہے اور اس کی جو اپلائی کنے کی آخری طریق ہے سولہ سپٹیمبر دوازارکیس اس کی جو ہے اپلائی کنے کی آخری طریق ہے اور ملٹیپلائی جابز ہیں اور اس کے علاوہ فرینڈز جہاں پر فرینڈز آپ ریکائرمنٹ ڈاکومنٹس بھی آپ دیکھ سیں دے بعد میں یہ آپ کو ریٹ کرواتا ہوں اور اس کے علاوہ فرینڈز جہاں پر جو ہے فرینڈز آپ دیکھ سیتے ہیں پیرویورز یہ ان کا جو ہے اصل ایڈوائیٹ ایسمنٹ پیپر ہے یہاں پر آپ دیکھ سیتے ہیں پاک فوج فرنٹیر وارٹس آرگنیزیشن میں بطا اور پائنرز تھی پائپ برتی شروع اور انہوں نے اس کو مطلعہ کیا جاتا ہے کہ انجینئر سینٹر ریسالپور کینٹ میں ایفٹو بیو کے لیے پائنرز کی برتی چودہ سے سولہ سیپٹیمبر دوارکیس کو پرسنل سیلیکشن آفیس انجینئر سینٹر ریسالپور کینٹ میں ہوگی پاکستان کے تمام شہری برتی کے لیے اہل ہوں گے جیہاں فرینڈز جہاں پر جو ہے بقیدہ سے بتا دیا کہ ہے پاکستان کے تمام شہری برتی کے لیے اہل ہوں گے اور اس کے لیفرینڈز یہاں پر جائے آپ ایج لیمٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اکتیس دیسمبر دوارکیس کو ساڑھے ستارہ سال سے اٹھائی سال تک ایج لیمٹ ہونی چاہیے اور اس کے لیفرینڈز ہائیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ فٹ چینچ ہونی چاہیے اور چیست بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیفرینڈز جہاں پر نیچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں شدہ کے بچے بلوچسان اور گلکت بلتستان کے ریکار میں خصوصی راہیت رکھی کی ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کام سے کام ہونی چاہیے اور اس کے لیفرینڈز جہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تفسیرات اپنی جو ساتھ لے کر جانے ہیں اپنے کمپیوٹرائز چناغتی کارڈ بیو فارم اٹھارہ ساتھ سے کام اگر عمر ہے تو بیو فارم ڈومی سیل سرٹفیکیٹ والد کی کمپیوٹرائز کارپی شناغتی کارڈ کی تصدیق شدہ کارپیز ڈومی سیل اور بشندہ ریسی سیل سرٹفیکیٹ ازاد جمعو کشمیر والوں کے لیے اور یہ جو بات لکھی گیا ہے بشندہ ریاستے سرٹفیکیٹ ازاد کشمیر والوں کے لیے اور اس کے لیفرینڈز اگر آپ کا والد جو آرمی میں ملالن تھا تو یہاں پر والد کی ڈسٹار بوک کو آپ نے سیل ریٹائرمنٹ کی لگانی ہے اس کے لیے چار ادت پاسپورٹ سائز فوٹوگراف شدہ کے بچے جی ایچ کیو کا شروع جہاں پر لیٹر ساتھ لائیں گے تمام ادوار کا پہلے جسمانی طبی معینہ ہوگا اس کے بعد ذہنی قابلیت کا ٹیسٹ ہوگا ذہنی قابلیت کا ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدواروں کا فائنل میڈیگار ٹیسٹ ہوگا یہ فرنڈ سمپلی سا طریقہ کار ہے اور فرنڈز آپ نے جو ہے رسال پورکینٹ میں برتی کیلئے جانا ہے وہاں پر جو ہے اپنی قابلیت ساتھ لے کر جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سیتے ہیں ریجسٹریشن کا طریقہ کار یہاں پر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح جو ہے سمجھا جائے گی امیدوار اپنی اصل قابلیت کے ہمراہ اوپر دجدہ تاریخوں میں صبح ساتھ لکھا گیا ہے تاکہ برتی دفتر آ کر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو پیارے دوستو جس نے بھی اپلائی کرنا ہو تو یہاں پر جو ہے ان کا پرسنل سیلیکشن آفیس ہیڈ کوئیٹر انچین ایک سرال پورکینٹ میں جو ہے آپ نے جانا ہے اور وہاں پر جو ہے آپ نے جو ہے ریجسٹریشن کروانی ہے چودہ اور سولہ سپٹیمبر تک آپ جا سکتے ہیں تو سمپلی سا طریقہ ہے آپ نے وہاں پر جانا ہے اپنے ساتھ تمام ڈاکومیٹس ارجنل بھی اور ساتھ جو ہے فرینڈز آپ نے جو ہے ایک دوہ ٹیسٹڈ سیٹ بھی ساتھ لے کر جانے ہیں تو سمپلی سا طریقہ ہے آپ وہاں پر جا کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور وہاں پر باقی تفصیلات آپ کو خود بتائیں گے ٹیسٹ کے بارے میں یا فیزیکل کے بارے میں تو ہائی ہو پاسٹ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی طرح آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بس فرینڈز اینڈ پر آپ سے یہی روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ جو ہے فرینڈز دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے اور نئے آنویل دوستو سے بس یہ روکیسٹ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور پرانے دوستو سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہم ملتے ہیں کہ اس سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنے پیروگا ڈھیر سا رکھیا رکھی گا ہمیں اپنی دیکھ دعاوں کے ساتھ یاد رکھی گا اللہ نگبان